ناظرین اکرام غیر معاشی ناہماریوں، ناانصافیوں اور ملک میں سیاسی عدم استقام کی وجہ سے سات لاکھ سے زائد اعلی طریم یافتہ ہنرمند نوجوان ملک چھوڑ گئے ایک روڑ ساٹھ لاکھ بچے سلاب سے متاثر ہوئے ہیں ناظرین اکرام دوزار اکیس کے مقابل میں دوزار بائیس میں روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکسنیوں کے تعداد میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے سات لاکھ پینسٹھ ہزار نوجوان حصول روزگار کے لیے ملک چھوڑ گئے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دوزار انیس میں چھ لاکھ پچیس ہزار دوزار بیس میں دو لاکھ پچیس ہزار اور دوزار اکیس میں دو لاکھ اٹھاسی ہزار نوجوانوں نے بیرون ملک ملازمت کو ترجیح دی تھی مگر سال دوزار بائیس میں بنویں ہزار سے زائد گریجویٹ ساڑھے تین لاکھ تربیت یافتہ تین لاکھ سے زائد غیر تربیت یافتہ نوجوان بیرون ملک روزگار کے لیے چلے گئے بیرون ملک جانے والوں میں پانچ ہزار پانچ سو چونتیس انجینئرز اٹھارہ ہزار اسوسیٹ الیکٹریکل انجینئرز ڈھائی ہزار ڈاکٹر دوزار کمپیوٹر ماہرین ساڑھے چھے ہزار سے زائد اکانٹنٹس دو ہزار چھے سو زری ماہرین تیرہ ہزار سپروائزر سولہ ہزار مینجرز نو سو سے زائد اساتسہ بارہ ہزار کمپیوٹر اپریٹرز سولہ سو سے زائد نرسز اکیس ہزار پائنٹ سو ستنہ ٹیکنیشنز دس ہزار تین سو بہتر اپریٹرز ساڑھے آٹھ ہزار پینٹرز سات سو ترہسی آرٹس پانچ سو سے زائد ڈیزائنر سمیت دو لاکھ تیرہ ہزار ڈرائیورز اور تین لاکھ اٹھائیس ہزار مزدور بھی شامل ہیں ان عداد و شمار کے مطابق سات لاکھ سے زائد نوجوان خلید جی ممالک جبکہ بیس ہزار سے زائد پاکستانی یورپی اور اشیائی ملکوں کے طرف گئے ان نوجوانوں میں سے چار لاکھ ستر ہزار سعودی عرب ایک لاکھ انیس ہزار وہ تہدہ عرب امارات ستہتر ہزار امان اکاون ہزار چھ سو چونتیس قطر جبکہ دو ہزار نوجوان کوئید کی طرف کے جون دو ہزار بائیس میں جاری ہونے والی ایک اقتصادی سروے کی رپورٹ کنطور پاکستان کی عبادتی قریبا ساڑھے بائیس کروڑ ہے جس میں سے آٹھ کروڑ اٹھائیس لاکھ افراد شہری چودہ کروڑ انیس لاکھ دہی لاکھوں میں رہیش پذیر ہیں جبکہ پیرزگاری کی شرعہ چھے شریعتین ہیں ناظرین اکرام معاشی انصاف عدالتی انصاف معاشرے میں جو ہے وہ حکمران شرافیہ میں جس طریقے سے عوام کوئی ارغمال بنا رکھا ہے اس سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اور انپڑھا طبقہ دونوں متاثر ہو رہے ہیں اور یوں سات لاکھ سے زائد آلہ تلیم یافتہ انرمند لوگ جو ہیں ملک کو چھوڑ کر جات چکے ہیں یہ انتقالِ ذہان جو ہے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے ہم اتنی محنت کر کے یہاں پر لوگوں کو تربیت ہوتی ہے اور وہ پھر باہر سرویس لیے چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر معاشی سماجی عدالتی انصاف جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے